الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ ناظرین اکرام ایک بار پھر خوش آمدید پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم قرآن کی آیتیں ان کا ترجمہ ٹرانسلیشن اور پھر کچھ مختصر وضاحت اور تفسیر بھی سنتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علی وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 تک سننے اور سمجھنے کی سعادت پائی تھی آج ہم آیت نمبر 112 112 سے آگے بڑھتے ہیں جو کلام چل رہا تھا جو بات چل رہی تھی وہ یہود و نصارہ کے حوالے سے سپیشلی چل رہی تھی کہ یہ لوگ مسلمانوں کو عذیت نہیں پہنچا سکیں گے اس طرح کی کہ جس طرح یہ پہنچانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ہی غالب رکھے گا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ ترجمہ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر زلط مسلط کر دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے یہ اللہ کے غزب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکشت تھے ناظرین اس آیت میں بیان کیا گیا کہ یہودیوں پر زلط اور محتاجی لازم کر دی گئی سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی زلط اور خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ اللہ کی رسی کے ساتھ یہ مسلمان ہو جائیں اور اللہ کو مان لیں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو خواری سے بچ سکتے اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ کہ لوگوں سے اہد و پیمان کریں اسلامی حکومت کے زمی بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگے اور تعاون حاصل کریں تو دنیا وعزت پا سکتے ہیں حبل من الناس اس کا بھی استثناء تھا کہ لوگوں کی مدد سے یہ تھوڑی بہت عزت تھوڑا بہت اپنا جو معاملہ ہے وہ سمار سکیں گے اور یہ بات دنیا دیکھ رہی ہے کہ صدیوں سے زلیل و خار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی طور پر ایک تھوڑی سی عزت مل گئی ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ یہ سب ایک جیسے نہیں اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھی ایمان لے آئے ناظرین تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے ترین لوگ ہیں اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو اچھے آدمی ہیں بقیہ کا حال تو انتہائی بتر ہے اور یہ برابر نہیں ہے ان یہودیوں سے جو پیٹ پھیر کر حضور کو بھاگ گئے لائسو سوا یہ برابر نہیں ہے یہ تو پیارے بندے ہیں جو ایمان لے آئے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے چالیس آدمی حبشہ کے بتیس آدمی اور روم کے آٹھ آدمی مراد ہیں اور روم کے آٹھ آدمی مراد ہیں جو دین عیسیٰ علیہ السلام پر تھے اور پھر حضور علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی تعریف کی اور ان کی راتوں کی عبادت کا ذکر کیا چرچہ کیا قیامت تک ان کی عبادتوں کا ذکر خیر ہوتا رہے اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نماز تحجد بہت عالی عبادت ہے کہ یہاں رات کو اٹھ کر عبادت کرنے والوں کی بطور خاص تعریف کی گئی اس سے نماز عشاء اور تحجد دونوں مراد ہو سکتے ہیں اور یہ بھی پتا چلا کہ نماز کے عرکان میں سجدہ یہ بہت فضیلت والا ہے کہ اس آیت میں سجدے کا خاص تذکرہ کیا گیا ہے عبادت میں تو وہ سارے عرکان ادا کرتے ہوں گے لیکن سجدے کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کیونکہ اللہ پاک کو سجدہ بہت پسند ہے یہ بھی پتا چلا کہ رات کی عبادت نماز اور تلاوت دن کی ان عبادات سے افضل ہے کیونکہ جو دل کو رات میں یک سوئی اور ایک اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور قرب نصیب ہوتا ہے وہ دن میں نہیں ہوتا دن میں وہ بات نہیں ہوتی اور ہمارے بزرگان دین اپنی راتیں عبادتوں میں تلاوتوں میں گزارا کرتے تھے حضرت حسین بن علی کرابیسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی بار حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ رات گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک تہائی رات تک یعنی ون تھرڈ نائٹ نماز پڑھتے رہتے اور پچاس آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو سو آیات تک پہنچتے اور جب کسی رحمت والی آیت کی تلاوت کرتے تو بارگاہِ الٰہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے رحمت کی دعا مانگتے اور جب عذاب کی آیت پڑھتے تو پھر عذابِ الٰہی سے پناہ طلب کرتے اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا میں بھی مشغول ہو جایا کرتے حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمت اللہ علیہہ فرماتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص حضرت عمر بن عبد العزیز سے زیادہ نماز پڑھتا اور روزے رکھتا ہو لیکن میں نے لوگوں میں کوئی ایسا شخص کبھی نہیں دیکھا جو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو اللہ اکبر آپ رضی اللہ تعالی نے رات کے وقت جب گھر تشریف لاتے تو سجدے میں سر رکھ کر روتے رہتے اور دعا کرتے رہتے یہاں تک کہ نیند آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر غالب آ جاتی پھر آنکھ لگ جاتی تو کوئی حکم نہیں ہے آنکھ ہی لگ گئی ہے آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر سو گئے اسی حالت میں سو گئے سجدے میں پھر اچانک بیدار ہو جاتے پھر اسی طرح روتے رہتے اللہ سے دعائیں کرتے رہتے اور عبادت میں پھر سے بیدار ہو کر مشغول ہو جاتے تو یہ ہمارے بزرگان دین کا ایک معمول رائے کہ وہ رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کیا کرتے افسوس ہے ہم مسلمانوں پر کے جن کے لیے نماز فجر تک گراں اور دشوار ہوتی جا رہی ہے اور ایک بہت بڑی نمازیوں کی بھی وہ تعداد ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑتے ہیں اللہ اکبر ہم ان بزرگوں کے نام لیوا ہیں کہ جو حضرات راتوں میں اٹھ کر نفلی عبادتیں کیا کرتے تھے اور ہمارے ایک بڑی تعداد امت کی وہ ہے جو فجر بھی جو فرض ہے وہ بھی قضا کر دیتے ہیں اللہ امت کو نیک بنائے اور نمازوں کی پابندی کی توفیق دے راتوں کی عبادت کی ہمیں لذت اور اس کی آشنائی اس سے عطا فرمائے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ یہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہ لوگ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں ناظرین اکرام گزشتہ آیت اور اس آیت میں مجموعی طور پر ایمان والوں کے تقریباً نو اوصاف بیان کیے گئے رات کو عبادت میں قیام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارتے ہیں رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ پاک اور آخرت پر کامل ایمان رکھتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے منع کرتے ہیں نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں اور نیکیوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ وہ کام ہے جو ایک کامل ایمان والے میں ہونے چاہیے اللہ ہمیں بھی کاملین میں اور اپنے پاکیزہ بندوں میں داخل فرمائے جیسا کہ اللہ پاک قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ اُدْخُلُو فِسِلْمِ كَافَةَ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤں تو کامل طور پر داخل ہونے کا ہمیں حکم ہے ہم نام کے مسلمان بنتے چلے جا رہے ہیں ہمارے کام بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے اور ہم میں تقویٰ پرہزگاری امت کا درد لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنا یہ ہونا چاہیے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَيْنْ يُكْفَرُوْهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ترجمہ اور یہ لوگ جو نیک کام کرتے ہیں ہرگز ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ ڈرنے والوں کو جانتا ہے یہودیوں نے حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم دین اسلام قبول کر کے خسارے میں پڑھیں اور تم نے نقصان کیا اپنا اپنی قوم کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالی نے انہیں خبر دی کہ وہ تو بارگاہ الہی میں بلند درجات پانے والوں میں سے ہیں اور انہوں نے بڑے زبردست قسم کے سودے کر لیے نقصان نہیں کیا اپنی نیکیوں کی جزا پائیں گے اور یہ یہودیوں کی باتیں یہ بے مانا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ انہیں پتا چلے گا کہ یہ کس قسم کے نقصان میں پڑھ گئے اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَمْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللَّهِ شَيْئَا وَأَوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ترجمہ وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کی اولاد ان کو اللہ کے عذاب سے کچھ بچا نہ سکیں گے اور یہی لوگ جہنمی ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ناظرین اکرام یہ آیت بنی قریضہ اور بنی نظیر کے بارے میں نازل ہوئی اور یہودی سرداروں نے جیسا کہ ایک بار حضور علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا معاملہ کیا اور مال و دولت کی خاطر یہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس بارے میں بیان کیا ان کے اس کام کی مضمت کرتے ہوئے کہ ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں کچھ کام نہ آئے گی یہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی انہیں بڑی نقصان دے ثابت ہوگی اور ان کی آخرت تباہ اور برباد ہو جائے گی ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرقین قریش کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ ابو جہل کو اپنی دولت پر بڑا فخر تھا اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام کفار کے لئے ہے کہ جو بھی حضور علیہ السلام سے دشمنی کرتے ہیں وہ گویا اپنی آخرت کو خراب کرتے ہیں اور ان سب کو یہ بتا دیا گیا کہ مال اور اولاد کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی سب چھوٹ جائے گا عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکے گا ہاں دامن نبی سے وابستہ ہونا یہ تمہاری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌ عَصَابَتْ عَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ترجمہ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں ناظرین اقرام اس آیت میں کافر کے خرچ اور ریاکاری کے طور پر خرچ کرنے والے کی مثال بیان کی گئی کہ ان کی خرچ کو ان کا کفر یا ریاکاری ایسے تباہ کر دیتی ہے جیسے برفانی ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں بلکہ یہ ان کے کفر یا نفاق یا ریاکاری کا نتیجہ ہے یعنی ان کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہے اللہ پاک کا کوئی ظلم نہیں ہے یہ خود ان کا اپنی جانوں پر ظلم ہے مفسرین کا قول ہے کہ اس خرچ سے یہودیوں کا وہ خرچ مراد ہے جو وہ اپنے علماء اور سرداروں پر کرتے تھے اور یہ خرچ بے فائدہ تھا انہیں اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا ایک قول یہ ہے کہ یہاں اس سے کفار کہ وہ تمام صدقات مراد ہیں جو وہ اچھا سمجھ کے کرتے تھے لیکن اس کا کوئی ثواب نہیں اور وہ صدقات ضائع ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں دکھاوا کرنے والے کا خرچ ریاکار کا خرچ مراد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں تو خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی نیت صاف نہیں ہوتا ہے اور اس کا یہ خرچ کرنا وہ دنیاوی منافع دنیاوی واہ واہ کی چاہت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا خرچ کرنا دنیا کے لیے ہوتا ہے آخرت کے نفع کے لیے نہیں ہوتا تو یہ اس کے لیے نقصان دے ہو جاتا ہے اگر صرف دنیاوی نفع کے لیے ہو تو آخرت میں اسے کوئی فائدہ حاصل کیسے ہو سکتا ہے اور ریاکار کو تو آخرت اور رضا الہی مقصود ہوتی ہی نہیں ہے اس کا عمل دکھاوے کے لیے نمائش کے لیے ہوتا ہے اور ایسے عمل سے آخرت میں اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا کافر کا عمل وہ بھی برباد ہے اور آخرت کی نیت سے اگرچہ وہ خرچ کرے بھی تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان کی مثال آیت مبارکہ میں بڑی واضح انداز میں صاف طور پر بیان کی گئی کہ اگرچہ ایک کھیتی زمین میں لگ گئی اگ گئی نظر بھی آ رہی ہے لیکن ایک معاملہ ہوتا ہے ایک ہوا چلتی ہے تھنڈی جو اس کھیتی کو برباد کر دیتی ہے گویا خرچ بھی کر لیا پیسے بھی جیب سے نکل گئے لیکن وہ ثواب نہیں دلا سکی وہ خرچہ جو ہے وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں دلا سکا جو خرچ کرنے والا ہے اور نتیجتاں وہ محروم رہ جاتا ہے تو خرچ کرے بندہ اللہ کی رضا کے لئے کرے اللہ کی راہ میں کرے اور دکھاوا اور نمائش مقصود نہیں ہونا چاہیے اس کی تفصیلات سورہ بقرہ تیسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان فرمائی ہے سورہ بقرہ کے تھرٹی سکس رکو مثل اللذینہ سے جو گفتگو شروع ہے یہ تقریباً چار رکو یہ خرچ کے آداب کے حوالے سے قرآن پاک کے ایسے بہترین ہیں کہ ان کو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے اسپیشلی یہ بہت فائدے مند رکو ہیں سورہ بقرہ کا تھرٹی سکس تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن یہ مالی آداب کے حوالے سے بڑے زبردست رکو ہے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونكم بطانتا من دونكم لا يألونكم خبالا وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بینا لكم الآیات انکنتم تعقلون ترجمہ اے ایمان والو غیروں کو رازدار نہ بناو وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کریں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ بے شک ان کا بغض تو ان کے مو سے ظاہر ہو چکا ہے اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے بے شک ہم نے تمہارے لئے کھول کر آیتیں بیان کر دیں اگر تم عقل رکھتے ہو ناظرین اکرام بعض مسلمان اپنے رشتہ دار یہودیوں وغیرہ سے اپنی قرابت اپنی رشتہ داری یا پڑوس کی وجہ سے دوستی اور میل جول رکھتے تھے اس پر اللہ تعالی نے ان کی یہ تربیت فرمائی اور یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور پتا چلا کہ کفار سے مسلمانوں کو دوستانہ تعلقات رکھنا دلی محبت رکھنا اخلاص رکھنا یہ حرام ہے اور انہیں رازدار بنانا بھی ناجائز ہے اور تجربات سے یہ بات ثابت ہے کہ کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے اور اس آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمان حکمران کافروں اور مرتدوں کو اہم ترین عہدوں پر نہ لگائیں جس سے یہ لوگ غداری کرنے کا موقع پائیں کیونکہ یہ لوگ تمہاری برائی چاہنے میں کوئی کمی نہیں کریں گے لا یعلونکم خبالہ یہ کسی قسم کی کوئی موقع دیکھ کر کمی نہیں کریں گے تمہاری برائی میں ان کی خواہش ہی یہ ہے کہ مسلمان تکلیف میں پڑھیں مشقت میں پڑھیں اور ان کی دشمنیاں ان کے الفاظ اور کردار سے بھی ظاہر ہیں وقتاً فوقتاً جو سامنے آتی رہتی ہیں اور جو زبان پر نہیں آتا وہ ان کے دلوں میں ہے اور وہ دلوں میں جو ہے بغض و عداوت وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بیان کیا اور یقیناً ان کے دلوں میں جو دشمنی ہے وہ ظاہری دشمنی سے بڑھ کر ہے میرے رب کا فرمان ہے تو سچا ہے لہٰذا مسلمانوں کو کہا گیا کہ ان سے دوستی نہ کرو اللہ تعالی تمہارے سامنے اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے اور قرآن پاک کی جامعیت اور حقانیت کو اگر سمجھنا ہو تو ان آیات کو سامنے رکھ کر تمام دنیا کے مسلمان اور کافر ممالک کے حالات کا جائزہ لے کر دیکھ لیں اللہ تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا واقعی وہ قطعی طور پر حق اور سچ نہیں یقیناً سچ ہے تاریخ عالم تاریخ اسلام اور موجودہ حالات تمام کی تمام قرآن کی ان آیات کی صداقت پر دلالت کرتے ہیں لیکن پھر بھی افسوس کہ ابھی بھی ہماری آنکھیں خواب غفلت میں ہیں ہمارے لوگ ابھی بھی انہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا مان رہے ہیں جنہیں اپنے راز بتانے سے بھی اللہ تعالی نے منع فرما رکھا ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی وَإِذَا لَقُوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيِّرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْضِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور ترجمہ خبردار یہ تم ہی ہو جو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چھباتے ہیں اے حبیب تم فرما دو اپنے غصے میں مر جاؤ بے شک اللہ دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے ناظرین اکرام اس آیت میں مزید مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں یہ تم ہی ہو جو رشتہ داری کی وجہ سے قرابت کی وجہ سے پڑوس کی وجہ سے تعلقات بناتے ہو ان سے محبت کرتے ہو جبکہ یہ تمہیں پسند نہیں کرتے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹو سائٹ ٹریفک ہو تم ان سے اچھا کرتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے دل میں اچھا رکھتے ہو اور ان کے دل تمہارے لیے صاف ہو ایسا نہیں ہے یہ تمہیں پسند نہیں کرتے اور دینی مخالفت کی بنا پر یہ تم سے دشمنی رکھتے ہیں حالانکہ تم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہو ان کی کتابوں پر بھی تم تو سب کتابوں کو مانتے ہو نا اللہ کی لیکن وہ تمہاری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے اور جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم اپنے ایمان میں اتنے پختہ کیوں نہیں ہوتے اور ان میں سے جو منافقین ہیں ان کا یہ حال ہے کہ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کے مارے تم پر انگلیاں چباتے ہیں یہ غصے کی کیفیت کو اللہ نے بیان کی غصے میں اپنی انگلیاں چباتے ہیں تم پر جب ان کا یہ حال ہے تو اے مسلمانوں ان سے بچو ان سے دور رہو ان کے اس غیض و غزب پر ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں موتو بغیزکم مرتے دم تک اپنے غصے میں ہی قائم رہو اور اپنے غصے میں ہی جلتے رہو اور اسی جلن میں مر جاؤ لیکن یاد رکھو کہ اس جلن اور تکلیف کی وجہ سے اسلام کا اور مسلمانوں کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس غصے کو ہی عذاب بنا دے گا اور یہ غصہ جو ہے تمہیں ہی جلاتا رہے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کی باتوں کو خوب جانتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور اللہ دلوں کی بات کیسی جانتا ہے کیسی باتیں پکی پکی باتیں ہمیں قرآن میں بتا دیں اور آج کا مسلمان بھی اور ہر دور کا مسلمان ان چیزوں کا وٹنس ہے دیکھتا ہے جب ان کو ایک وائیڈ اینگل میں دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ واقعی میرا کلام ربی کتنا حسین ہے کتنا پر اسرار ہے سبحان اللہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنت تسوہم و ان تصبکم سیئت یفرحو بہا و ان تصبرو و تتقو لا يضرکم قیدهم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط ترجمہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکرو فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں ناظرین کفار کی عمومی حالت بیان کی گئی کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوش ہوتے ہیں لہذا مسلمانوں کو کافروں سے محبت اور دوستی نہیں رکھنی چاہیے اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے اور مزید اپنے ایمان میں صبر میں تقوی میں پختہ ہونا چاہیے تاکہ کافروں کا کوئی دعو مسلمانوں پر نہ چل سکے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال لکھئے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم